اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم انتہائی قابل احترام جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو وفد یہاں تشریف لائے ہے سب سے پہلے تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور انہوں نے جن ایک جذبات کا اظہار کیا ہے اور جس طرح آزادی مارچ اور ان کے مقاصد کے ساتھ اتفاق رائے کیا ہے اور اس جد و جہد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کے احساسات کو انہوں نے اجاگر کیا ہے میں اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے جذبات اور احساسات کا خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنی باتیں جناب آسین اقبار صاحب نے کی ہے میں ان سب کو انڈورس کرتا ہوں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں انہوں نے بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان بحسیت کے ریاست کے رسک پر ہے معاشی لحاظ سے انہتات کا وہ عالم ہے کہ ہماری ناؤ ڈوبتی نظر آ رہی ہے اور دنیا میں کسی ملک کی جغرافیائی تبدیلی اس کی وجہ متمدن دنیا میں اقتصادی انہتات ہے تیوالی اپن ہے سوویٹ یونین کی مثال ہم سب کے سامنے اس حتیبار سے ملک کے اندر کی معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے مہنگائی کا بار بار اب مزید ذکر کرنے بھی شاید اس کے اب ضرورت محسوس نہیں ہو رہی لوگ کہیں گے کہ جی آپ ایک ایسی حقیقت کو بار بار ذکر کر رہے ہیں جس کیلئے عملی اقنامات کی ضرورت ہے نہ کہ صرف زبانی اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے ہمارا ہمارا پاکستان کا جو ایٹمی اساسہ ہے آج وہ خطرے میں پڑ گیا ہے جس کو آپ اچھی تقریر کہتے ہیں اس میں جو انہوں نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے یہ عالمی معاہدات کی خلاف ورگی ہے اور جب پہلے سے مغربی دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے اور اس کے ایٹمی صلاحیت خطے میں امن کے لئے خطرہ ہے یا یہ کہ وہ غیر محفوظ ہیں آج اس قسم کی تقریر کر کے اس نے براہ راز ہندوستان کو ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف مدعی بنا دیا ہے اور وہ امریکہ سمیت مغربی دنیا کی حمایت حاصل کرے گا پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کے خلاف اب یہ ہماقت ہے یا یہ ایجنڈا ہے کہ جس طرح مغربی دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان کے صلاحیت کو ختم کیا جائے اسی طریقے سے جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بلا وجہ رویا جا رہا ہے ایک کشمیر کا خطہ ہے ایک خطے پر رہنے والے عوام ہیں قوم ہیں جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب غیاست کی دفاعی قوت نے اس خطے کو حاصل نہیں کرنا اور اس کے لئے جنگ نہیں لڑنی تو پھر انسانی حقوق کے حوالے سے جو چیہو بکار ہوگی تنظیمیں بات کریں گی جل سے کریں گی اس میں ہماری ریاستی کمزوری کو چھپایا جا رہا ہے اس لئے کشمیر کی انسانی حقوق کے حوالے سے اصل علم بردار ہم ہیں انہوں نے تو بیچا ہے ان کو پتا تھا اور یہ بات جب میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا تو آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کی بات کشمیری قیادت کیا کرتی تھی ہمارے سامنے کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور پھر بی جی پی کے منصور میں یہ حصہ الیکشن اسی بنیاد پر لڑ رہا ہے اور ہم کوئی سفارت کاری نہیں کر رہے ہیں الٹا ہم کہتے ہیں کہ اگر مودی کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد ملے گی سو اب یہ وہ حل ہے جو ان کے باہر ہمی مشاورت سے بہتا ہے آج عالمی دنیا میں عالمی برادری ہمیں کیوں حمایت نہیں دے رہی پورے یوئن کے میں ساری دنیا میں صرف تین ممالک ہیں پاکستان سمیت کہ وہ کشمیر کا تذکرہ کر لیتے ہیں یہ خاموشی کیوں چھا گئی اس لیے کہ عالمی برادری اندر کی صورتحال کو سمجھتی ہے کہ سب کچھ ان لوگوں کے رضا مندی سے ہوا اب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تقریر بھی کریں لہٰذا کشمیر کو انہوں لوگوں نے بیچا ہے ان کو کشمیر کی بات کرنے کا حق ہی نہیں پہنچتا تو اس لحاظ سے ستائیس اکتوبر جہاں پورے دنیا میں یومی سیاہ مناتے ہیں کشمیری لوگ ہم پہلے ان کے ساتھ یک جہتی کریں گے اور اس یک جہتی کے بعد آزادی مارک شروع ہو جائے گا اب جو تجاویز آ رہی ہیں پاکستان پیپورس پارٹی نے حمایت کر دی پاکستان مسلم لیگ نون نے حمایت کر دی عوامی نشف پارٹی نے حمایت کر دی پوشتنخان ملے عوامی پارٹی نے حمایت کر دی حاصل خان بزنجو ہمارے تمام اپوزیشن جماعتیں تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ایک پیج پر ہیں افتاب شرپول صاحب یہ سارے ایک ہی پیج پر ہیں اور یہ ایم ایم اے کے لوگ ہیں ایم اے کے لوگ ہیں ایم اے میں تو ساری جماعاتیں ہمارے ساتھ ہی رہے جب ہم نے کام ح uczl partial کیا ساجد بیر صاحب ہیں یا ہمارے مرانی صاحب ہیں یہ تمام ایک پیج پر ہیں اس وقت اور ان جماعاتوں کی کچھ تجاویز آ رہے ہیں وہ بھی جب سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑے ایونٹ میں ساتھ دینا ہے تو پھر ہر ایک کی اپنے ایک سوچ بھی ہوتی ہے ان کے کچھ تجاویز بھی ہوتی ہیں ہم نے ہماری ایک آزادی مارچ پالیسی کمیٹی ہے روزمرہ کی بنیاد پر صورتحال کو دیکھتی ہے اور پھر فیصلے کرتی ہے جس کو کوارڈنیٹ کر رہے ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پندرہ تاریخ کو اس کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا گیا ہے تاکہ ہم دوسری جماعتوں کے تجاویز اور جو ہمارا پلین ہے اس میں امتزاج پیدا کر سکے اور اس میں سب کا ایک متفقہ حکمت عملی وجود میں آ سکے وہ کی ذرا تاخیر سے ہے لیکن پھر بھی بہران ان پارٹیوں کا حق ہے کہ ہم ان کو اپنی پالیسی میں جگہ دیں اور پھر ستائیس سے پہلے چوبیس اکتوبر کو ہماری مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس ہوگا جس میں ہم تمام معاملات کو حد پیر طور پر خیصہ کریں گے تمام جماعتوں اور دوستوں کے آراء کو ساندھے رکھتے ہوئے ایک متفقہ لائے حیامل اور حکمت عمری کو تو چوبیس تاریخ کو ہم نے مرکزی مجلس شورہ کا بھی اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس حوالے سے روزبرہ کی بنیاد پر معاملات ہمارے ٹھیک جا رہے ہیں حکومت پر دباؤ بڑھتا چرا جا رہا ہے ان کی بوکھلاہٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اُٹ پٹھانگ مارتے ہیں اور کبھی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کبھی ہمیں گریفتاریوں سے ڈراتے ہیں کبھی ہمیں جیلوں سے ڈراتے ہیں کبھی ہمیں مقدمات سے ڈراتے ہیں یاد رکھیں اب نیب کے جتنے کیسز ہیں یہ مالیاتی حوالے سے نہیں ہے یہ اب سیاسی حوالے سے نہیں ہے ہم نے تیع کر لیا ہے کہ اب ہم نے سیاسی قوت کے ساتھ نیب کی اس حد کنڈے کا بھی مقابلہ کرنا ہے ہر جگہ پہ حملہ کریں گے ہر گھر پہ عملہ کریں گے اور ہر زمانے میں جب کبھی مذہبی لوگوں کی بات آئے گی تو مذہبی لوگوں کو پر ہاتھ دالنے کے لیے دہشتگردی کا رس استعمال ہوگا انتہا پسندی کا رس استعمال ہوگا اور اس قسم کے انوانات سے کیس بنایا جائیں گے ہمارے خلاف مدارس کو ڈرائے جا رہا ہے علماء کو ڈرائے دمکایا جا رہا ہے تو یہ حربیں ہیں دوسرے سیاستدانوں کو مالیاتی حوالے سے اور مذہبی طبقے کو دہشتگردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے پوری دنیا میں جو سرمایہ دارانا نظام کا ایک تصور ہے اور پوری دنیا میں دنیا کے معیشت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دہشتگردی کو بتاورے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہر جگہ پر پہنچنے کے لیے جواز مہیا کر رہے ہیں یہ ساری ایک ہی سیاست دنیا کی چل رہی ہے اور ہم نے اس بین الاقوامی دباؤ سے نکلنے کے لیے آزادی مارچ کرنا ہے ہم آزادی چاہتے ہیں ہم پاکستان کو کسی طرح غلام نہیں بننے دیں گے اور یہ جو ناجائز حکومت ہمارے اوپر ہے ہم نے مسلسل ایک سال ملین مارچ کر کے بیداری پیدا کی ہے اور قوم کو ایک پیچ پر رہا ہے آج ملک کے ہر شعبہ زندگی سے وبستہ لوگ کرب کا اظہار کر رہے ہیں آپ کا تاجر رو رہا ہے عام آدمی مہنگائی کے ہاتھ رو رہا ہے آپ کے بازار میں دکاندار غربت کے ہاتھ میں رو رہے ہیں بڑے تاجر یونرس بنگ کر رہے ہیں پیسہ باہر لے جا رہے ہیں ایک روپے کی انجمیشن پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ایجنڈا باہر سے آیا ہے مذہبی دنیا خود پریشان ہے کہ پاکستان میں اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ریاست مدینہ کا نام لے کر یہ باتیں کوئی آج پہلی ہیں ہم نے اس سے پہلے حکمرانوں کا اسلام اور دین نہیں سنا اور آج ہم اس کے نتائج نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہتھکنڈے جو ہیں اب ہم نہیں چلنے دیں گے ہم نے آخری فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ ہم حکمرانوں کے گریبان میں کب ہاتھ آتے ہیں اب ان کو اپنی خیر بنانی چاہیے اب بھی وقت ہے اب بھی چند دن ہیں مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کسی نوز سے بھی وہ بھارت کا حصہ نہیں بڑتا تھا ابھی تک ہم ان مندرجات کو اوپن نہیں کریں گے کیونکہ ہم پہلے ان کیمرہ باہر مساورت سے کرتے ہیں تو جب ایک اتفاق کرائے قائم ہو جائے گی بہت اہم ہے جس کے لیے مصابہ شریف صاحب کو خد لکھا جا رہا ہے اس وقت صدر مسلمی وہ ہیں وہ اپنا وفد جہاں پشاور بھیج رہا ہے تو پشاور آنا بھی اسلام آنا چاہیے تھا زیادہ زیادہ پشاور آئے ہیں انہوں نے ہمیں عزت دیا تو یقیناً انہوں نے بحیثیت قائد مسلمی بنون کے ایک حق بھی رائے دے کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم آزازی مات میں کھانے ہیں میں اس میں تھوڑی سی ایک اضافہ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو حکومت کے وزراء ہیں وہ جس قسم کے جاہلانہ اور اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں میں ان کے لیے یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی انسائیکلوپیڈیا کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوہ یوٹن اس فتاوہ یوٹن میں مختلف ابواب ہیں جو مفتی آزم یوٹن امران احمد نیازی نے لکھے ہیں جس میں کچھ ہیں فضائل لانگ مارچ کچھ ہیں فضائل دھرنا اور کچھ ہیں فضائل مہنگائی پہ اتجاج کچھ ہیں فضائل استیف تو ان تمام وزراء سے میری بڑی مہدبانہ درخواست ہے کہ مفتی آزم یوٹن کے وہ تمام لیکچر اور جو ان کے فتاوہ ہیں جو وہ دوہزار چودہ میں دیتے رہے ہیں ان کا بڑے شوق سے متعلیہ کریں آج کی ایوٹنس کی تبدید ہو جانے چاہیے ہیں دیکھئے مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون دیکھئے مسلم لیگ نون متحد ہے حکومت کی طرف سے ایک ڈس انفرمیشن کیمپین چلائی جا رہی ہے اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گوادر سے لے کے گلگت تک مسلم لیگ نون کا ہر کارکون اور شہباز شریف صاحب سے لے کے ہمارے زلے اور یونین کاؤنسل تک ہر عودے دار اپنے قائد نواز شریف صاحب کے نظریے پر اور قائد عاظم کے نظریے پر اور مسلم لیگ نون کے پروگرام پر متفق ہے اور ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے جہاں تک ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے ان کا جو موقع ہے وہ بہت اور انہوں نے عام معاشرے کی جو ضرورتیں ہیں ان کی جو مجبوری ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو چند بڑے ہرسطال رہ گئے ہیں ان کی نشکاری کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور میرے خیال میں اگر کہیں پر غریب آدمی کے لیے سستی علاج کی کوئی پہلو موجود تھا وہ بھی بند کر دیا جا رہا ہے اس لحاظ سے جو ان پر ظلم ہوا ہے جو ساری دنیا کے مسیحہ ہیں آج وہ زخمی زخمی ہیں کرو کرو میں ہیں تو ہم اس حوالے سے ان کے مکمل حمایت کرتے ہیں تاجر حضرات بھی ایک ہرطال کر چکے ہیں انتہائی تاریش کی کامیاترین ہرطال اور اب پھر وہ ہرطال پر جا رہے ہیں اٹھائیس و نتیس کو ہم اس کے بھی مکمل حمایت کرتے ہیں اور جہاں جہاں پر تاجر تنظیموں نے ہمیں براہ راست مل کر یا بلواسطہ اس آزاد امارت کی حمایت کی ہے ہم ان کا برپور شکریہ راکھیں ان کا باپ بھی نہیں کرتا میری جماعت کا انصار الاسلام میرے دستور کا حصہ ہے یہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے وہ رضاکار ہیں ہاں تو جماعت رضاکاروں کے بغیر تو نہیں چھمکتے ہر پارٹی کے رضاکار ہوتے ہیں جو نظم کو ٹھیک کرتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں اب خدمت والوں پر بھی آپ پابندی لگائیں تو کون اس بات کو مانے گا ان کو کو اپنے اس قسم کی دھنکیا اپنے گھر میں رکھو شکریہ جی ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے ہم اس کے نتائج کو نہیں مانتے ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہم اس کے اکثریت کو نہیں مانتے آپ آسکتے ہیں